اس کے بعد جو ہے جب یہ لے کر کے سیتا میگو نے شاہ شاہ جنڈبت کیا سیتا میگو سے آشرباد لیا اس کے بعد جب ہنوان جی نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا آجب نکل رہی ہے تو کچھ سیوا ہو جائے اور سوڑی ایکسٹر سیوا کرتے ہیں دیکھو ہمارا کام تو یہ تھا سیتا میگو ملنا سیتا میگو سے میسیج دینا سیتا میگو میسیج واپنے جنکے جانا یہ تو ہو ہی جائے گا ابھی لیکن وانور ہے تو مانور اللہ کچھ تو کارے ہمیں کرنا چاہیے تو اس طرح سوچا ہے یہاں نہ یہاں کے جنگل بہت اچھے ہیں ہاں کے فل بڑا اچھے ہیں یہ فل کھاؤں گا میں یہاں پکے پکے فل ہیں یہ لوگ تو داروپے کے دھوتے رہتے ہیں یہ لوگ کبھی تازہ فل کھاتے نہیں یہ لوگ تازہ فل لے کر اسی جوس کو سڑا کر کے اس کی وائن منا کرے پیتے ہیں hierوگ بھانگڑو تو تازتہ سے فل کھانے چاہیے پہ تازتہ سے فل تو ہمارے لئے تو پھر اس کے بعد ہنوان جی گئے کئی پیڑوں پکڑا ایسے ہرادیا دردردر تو دردردردرد کر کے گھنے شروع ہو گئے اور انہیں فل کھانے شروع ہوئے یہ سیب کھائے پپیتے کھائے انگور کھائے اور صرف جتنے طرح کہ موزے مکس فروٹ جتنے تھے ان کی فروٹ سارونا بنا کر کھائے انہوں نے تو کبھی پتوں کھائے کبھی نچون چھوڑے کھائے تو اور کچھ کچھ تو مستی کھوری میں آ کر کے پیڑ ویسے ہی اکھار دیا اور کچھوں کو تو تنے کے ساتھ ہی اکھار کر کے لیا اور مو میں ڈالیا اور یہاں جو بچا تھا وہ صرف پیڑ کی ڈالیاں تھیں یہ پھینک دیا پھر دوسرا پیڑ لیا اس کو اکھارا اس کو مو میں لیا تو پیڑ کے پیڑ جو تھے وہ ڈالیوں کے ساتھ یہاں وہاں پڑے ہوئے تھے اور اشوک وارٹی کا ایک تہائی اشوک وارٹی کا کا یہ حال ہو گئے تھا تو جو ہے تو ایک کا جو رکھشے تھی وہ اٹھی اس نے اس طرح کے پیڑوں کے عوستہ دیکھی اس طرح کے پیڑوں کے عوستہ کیسے ہوئی ہے لیکن ہنوان جی ہے ہنوان جی ہے تو بھاو آیا وہ تو پھل کھائیں گے کھائیں گے اور ساتھ ہی ان کا ایک اور منشاہ تھی ہنوان جی ہوئی تھی دیکھیں یہ راون کی سینہ میں طاقت کتنی ہے تو راون جی کو بتائیں گے کہ ان کی طاقت کتنی ہے تھوڑا وہ بھی ہونا چاہیے تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ تو خرافات ہم کریں گے ساتھ ہی تھرڈ لکھا ہے یہ اتنی خرافات مچاؤں گا نشی طرح سے راون کے پاس جرور لے جائیں گے لوگ راون کو میں راون جی کا میسج جرور دوں گا ارے واپس کر دے سیتا مہیاں کو مرے گا تو تو کیا ہے اس کو میسج بھی مل جائے گا اور ساتھ ہی راون جی کے وانڈروں میں کتنی طاقت ہیں یہ بتا لگ جائے گا پھر راون کو جا کے بتائیں گے ابھی ہنوان جی کہ میں تو سب سے ٹچا گھٹیا کوالٹی کا وانڈر ہوں رام جی کی سینہ میں سارے کے سارے میرے سے بڑی آئی ہیں تو سوچ تیری سینہ کے ساتھ اب کیا کیا ہوا ہے یہ ایک نے کیا ہے وہ لوگ کیا کریں گے تو اس لئے یہ بڑا امپورٹنٹ یہ سارے ریزنز دے کر کے پھر ہنوان جی نے پیڑوں کو کھانا شروع کیا اور اشوک وارٹی کا which was the most beautiful area of لنکا جہاں پوئی لنکا میں لوگ مانتے تھے کہ مرنے سے پہلے کبھی اشوک وارٹی کا میں جائے تو ہمارا تیر تھاٹا ہو جائے ایسا اس کو اجھاڑنا شروع کیا اس کو اجھاڑنا شروع کیا تو سب نے دیکھ رہے تھے کہ پیڑ اکھڑ اکھڑ کے ہاں گر رہے ہیں پھل گر رہے ہیں گارڈن تہیس نیس ہو رہا ہے اور ایک آواز سنائی دریئے بس ہری 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 تو سب سوچ رہے ہیں یہ کونجی بڑی عجیب و غریب آواز ہے ہری 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 یہ ہری ہری کے آواز کہاں سے آ رہی ہے کہ تُو نے سنی ہری ہری کے آواز کہتے ہیں ہم نے ہری ہری کے آواز سنی کہتے ہیں یہاں سے بھی آ رہی ہے ہری ہری کے آواز وہاں سے بھی آ رہی ہے ہری ہری کی آواز جتنا تیلکہ مچا رہا ہوں اتنا ان کو ہری ہری ہو رہا ہے تو تھوڑا تیلکہ اور مچاتے ہیں پھر انہوں نے اور تیلکہ اور پیڑو کھاڑے تار دوڑ تو اور ہری ہری بہت ہری ہری ہو رہا ہے come on ہری 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 ہو رہا پورے کارڈن کے اندر اب یہ جب ہری 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 سنا تو ترجٹہ بولی دیکھا جو میں نے سپنا بتایا تھا نا یہ سپنا سچ ہونے کی شروعات ہے یہ یہ دیکھو لنکا کا سب سے سندر ایریا اشوک واتکا یہ تہس نیس ہو رہا ہے کسی وقتی نے پتہ نہیں کون آیا ہے یہاں پر جس نے کی پیڑوں کو ایسے چبا کے ایسے کھایا ہوا ہے وہاں نے پتہ نہیں بھٹا ہو یہ حال کر رکھا ہے کون ہے دیکھو یہی شروعات ہے لنکا کی ایسی لنکا ختم ہونے والی یہی شروعات میرا سپنا سچونے والا ہے تو راکشن نے بولا ارے شب شب بول لے ترے جٹا صحیح ہے تمہاری سینئر ہے لنکا شب شب بول لے کہتے ہیں کیا آپ شب شب بول لوں دیکھو آس پاس کا حال چاہ دیکھو جرا اس کے بعد جو ساری ساری سیتا ہمیں یہ پاس پہنچ رہی کہتے ہیں ارے اوہ سیتا کون ہے یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا اس سے بہت دیر گپ مارکے گیا ہے وہ جو بھی تھا یہ اور یہ خوشی خوشی اس کے ساتھ بہت باتیں کر رہی تھی اس وقت ہم تو دھت تھی لیکن میں نے ایک آنکھ سے دیکھا اس کو بہت باتیں کر رہی ہیں اور میں نے کہا چل تو وہاں باتیں کر رہی ہیں ہم تو شرعہ میں پڑھ رہے ہیں تو ہم تو وہاں ہوا پڑھی ہوئی تھی لیکن ہم سوچ رہے تھے بہت باتیں کر رہی ہیں کسی کی ساتھ ہی ہیں وہی ہوگا جس سے بات کی ہے نا اسی نے یہ سارا یہ تام دھا بچا کے رکھاوا ہے پکی بات بتا کون تھا وہ تو سیتا مہین نے کہا مجھے کیا بتا کون تھا وہ جانوے آتے ہیں پشو آتے ہیں پشو چلے آتے ہیں ہمارا کیا کہ کس سے میرے بات کر لی ہوگی کر لی ہوگی ہے تھوڑی ہے میں کس سے ملنے والی ہوں ہم تو کس سے نہیں ملے اور کیا تم لوگوں نے یہ پلان ہونا کے رکھا ہوا تھا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرو گی تو کرموں کے پل وہ گھنے پڑتے ہیں تمہارے گارڈن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تمہارے ہونے باقی ہیں تو جو رکھتی تھی وہ گھوڑا گئیں اب دیکھا جاتے ہیں یہاں سیتا مہین نے ایسے جھوٹ بولا سیتا مہین نے جھوٹ بولا کہ میں تو کسی ہوں تو سیتا مہین نے جھوٹ کیوں بولا اصل میں شاہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ کن کارنوں میں جھوٹ بولنا جو ہے وہ allowed رہتا ہے تو ایک آتا ہے یعنی کی ویوہا میں اس وقت اپنی وائف کو رجھانے کے لیے یا وائف کو اپنے پتی کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو allowed ہوتا ہے سیکھن پرانستھ یعنی کی پران کی رکشہ کرنے ہی تو کسی پرانوں کی رکشہ کرنی ہو تو بھی جھوٹ بولنا allowed ہوتا ہے رتی سمپری ہوگے یعنی کی پریم میں آمود رمود کرتے ہوئے ہسی مزاگ کرتے ہوئے جھوٹ بولا ہوتا ہے سر ودھن اپاہ ہرے یعنی کسی کی دھن کی رکشہ کرنے ہی تو جھوٹ بولا ہوتا ہے متر سے چہetty ارثے متر کی رکشہ کرنے ہی تو بھی جھوٹ بولا ہوتا ہے تو ان کارونوں سے جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس کو ادھار میں مانے جاتا ہے تو یہاں پر جو سیتا میا نے انہوں نے ہنوان جی کی رکشہ ہی تو یہاں پر جھوٹ بولا تو اسی لیے ان کا جھوٹ بولنا غلط نہیں تھا اسی لئے جو ہاں جو جتنی راکشت نہیں انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں لگ تو رائے ہمیں کی نا بانچی تو اس نے کیا کہتا ہے دھوستا ہے تو انہیں دارو زیادہ پی لی ہو سیتا کسی وقت سے کیا بات کری اتنی اداس رہتی لیکن جب یہ سب آپس میں راکشت سیاں بات کر رہی تھی تو سیتا میں یہ جو ہے اندر اندر بہت مسکرائی تو اپنا ہاتھ انہیں اپنے چہرے پر رکھ لیا اور اندر اندر مسکرائی اس کو بہت ہسی چھوٹ رہی ہے اس کو بہت ہسی چھوٹ رہی ہے در کو جس واتی کا بے رکھا نا دیکھ دیکھ اس واتی کا کیا حال ہوا ہے تو ایک اور راکشتی بولی حیرانی کی بات دیکھو ساری اشوک واتی کا تہہنس نیس ہو گئی سوائے اس تھان کے جہاں یہ بیٹھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے جو کرنے والا ہے نا وہ اس کا پارٹنری ہے کہ تو بتا دو کون ہے وہ جس کو تو یہاں گوپنی روپ سے بلائی ہے کیونکہ وہ ساری اشوک واتی کا تہہنس نیس مچا کر رکھا ہے سوائے اس تھان کے ککی بات کوئی نہ کوئی تیرہ ہی ہے وہ لگتا ہے کوئی ساگا سمبندی طرح ہوگا سیتا مہین نے کہا میں کے جانوں تم لوگ جانوں تو سیتا مہین اب جو راکشتی ہیں تھیں وہ سوچ رہی تھیں یا تو نہ ہم لوگ دارو نہ کچھ جیدہ پی لی ہم لوگوں نے اس کی وجہ سے یہ ہمارا حال ہو رکھا ہے یا پھر وہ جو کوئی بھی ہے نا اس کے بعد جادو ہی شکتی ہیں کیونکہ اس نے اتنی تہہنس مچائی ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلا آدھے سے زیادہ اشوک واتی کا تہہنس ہو گئی کہتے ہیں ہم لوگ دارو پیتی ہیں دارو پی کے ہم لوگ بیہوش بھی ہوتی ہیں لیکن اتنی بیہوش ہم کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے اتنا اجوار دیا ہم سارے اشوک واتی کا کو کہتے ہیں اب کیا ہوگا تو کہتے ہیں یہ چیز تو دیکھو یہ راوان کو بتانے پڑے یہ ریزن نہیں اشوک واتی کا اس کی پسنل خود کی ڈیزائن کی ہوئی ہے اس نے خود ڈیزائن کیا تھا اس کو تو اس سے یہ بات راوان کو تو بتانے بہت ضروری ہے تو پھر ہوا کیا یہ ساری سوئی دوڑتی 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 پہنچے کوئی ایک ٹانگ پہ کوئی دو ٹانگ پہ کوئی بارہ ٹانگوں پہ سارے وہاں پہنچ گئیں مہارات کی جگہ ہو مہاراتی جگہ ہو رنکیشور کی جگہ ہو اب یہ ایک ایٹیکیٹ تھا کہ کوٹ روم میں نا یہ راکشیوں کو انٹری نہیں تھی صرف ملسٹرز یہ ہی allowed ہوتے تھے پر یہ آڑی ٹیڑی سب آئی ہیں وہاں پر کوٹ روم میں تو راون بڑا کرویت ہوا تمیز نہیں ہے تم کو کوٹ روم کے اندر جو ہے کبھی بھی یہ راکشیوں وانا allowed نہیں ہوتا تمہیں ایسے کیسے آگئی کس نیان ہوتی تھی تم کو مہارات کام ہی ایسا کچھ ہو گیا ہے ایک وانر ہے اس نے اشوک وانٹی کا برباد کر دی اس نے سوائے جہاں سیتا ویٹی تھی اس کی آس پاس سارا ایڈیا سارا برباد کر دیا اس نے اچھا وانر میں اتنی طاقت کب سے آگئی کی اس نے اشوک وانٹی کو برباد کر دیا اس نے تو ساری ریپورٹنگ ہوئے رہا دی کہتا اچھا سیتا کیسے یہ بتاؤں سیتا ٹھیک ہے نا کہتا ہاں سیتا سرکشت ہے حالا کی سیتا سرکشت ہے اور ہمیں تو لگ رہا ہے کہ سیتا کے ساتھ ہی اس کا کچھ کنیکشن جو پکی بات ہے یقید سیتا کو اس نے کچھ نہیں کیا سیتا نے اس سے باتچیت بھی کیا پکی بات ہم کو لگ رہا ہے حالا کہ دھوت تو تھی ہم لوگ دارو پیو تھی کہ دارو پیو تھی ان لوگوں نے کہتا ہم سوچتے ہیں اب اتنا زیادہ کچھ ہے نہیں سیتا کو کیا کرنے زیادہ تو اس لئے ہم لوگ دارو پیو کے ہم لوگ رہتے ہیں کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں ہی پیتا ہوں پر لیکن یہ ہے کہ تھوڑا کم بھی آ کرو تم لوگ کم بھی آ کرو تو ڈانٹ بار لگائے بہت شرم سار ہوئے ہیں کہ تم کو ڈیوٹی میں رکھا دارو پیتے ہیں تم لوگ ڈانٹ لگی راکس جیوں کو اس کے بعد جو ہے اس نے کئی سارے سولجورز بھیجے پتہ لگاؤ یہ ہوا کیا ہے کون ہے جس نے کی آتنگ مچا کے رکھا ہے تو قریب دس ہزار سولجورز بھیجے پتہ لگانے کے لئے